نیتنیاہو نے ہی ایران اور ہزباللہ کو چہتاب نہیں دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آزبانے کی کوشش نہ کریں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی لیکن ایران کس طرح سے میڈلیس پہ یودھ کا ماحول بنا رہا ہے اس حال کے بڑے ڈیولیمنٹ سے سمجھ سکتے ہیں چین اور ایران کی ویدیش منتریوں نے آپس میں بات چیت کی ہے یہ بڑی خبر ہمارے سامنے دکھائیے ذرا مہا یودھ کے لیے ایران کی گول بندی نیکس دکھائیے جو پوائنٹر ہے ہمارے سامنے اس کے بعد فلسطین کی راشتیتہ سنشت کرنے کی مانگ کی گئی ہے پھر دیکھئے چین کے ویدیش منتری کی ترکی ترکیے کے ویدیش منتری سے بات چیت ہوئی ہے پھر دیکھئے چین نے ازریل کے ہاں بنا نام لیے بھلا حملہ یہ بڑی خبر آ رہی ہے آتمرکشہ کے نام پر گازہ میں حد بار نہ ہو چین نے یہ کہا ہے ایرانی راشفتی نے پریزیڈنٹ پوتن سے فون پر بات چیت کی ہے گازہ میں یودھ پر پوتن اور ایران میں لمبی بات چیت ہوئی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے کریملن نے تورنٹ سیگز فائر کرنے کی اپیل کی ہے یہ سارے انڈیکیشنز کیا بتا رہے ہیں یہ سارے انڈیکیشنز بتا رہے ہیں کہ جو چیز ازریل میں ہو رہی ہے اس میں ایران انوالڈ ہے اس میں چائنہ انوالڈ ہے اس میں کریملن بھی انوالڈ ہے اب کیا کریں گے بائیڈن جارج بوش جونیر نے جو سب سے بڑی گلتی کی تھی اپنے کارکال میں بائیڈن نے وہ دونوں گلتی کر دی ہیں پہلی دو فرنٹ کو ایک ساتھ کھولنا جارج بوش نے ایراک اور افغانستان کھولا تھا بائیڈن نے یوکرین اور انفورچنیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی میڈلیس کا پورا فرنٹ کھول دیا ہے اور دوسری سب سے بڑی گلتی وہ ہے ایکنومک رائیسز نہ جارج بوش جونیر سمال پائے تھے نہ یہ سمال پا رہے ہیں ایران صاف طور پر اسرائیل ہماسیوت کے بارے میڈلیس پہ طاقتور الائنس بنانے میں جٹا ہوا ہے وہیں امریکہ ایسے میں کیا کر رہا ہے یہ خبر بلکل نہیں ہے امریکی پریسیڈنٹ بائیڈن بودوار کو اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں خود نیتنیاہو نے ان کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ آئیے اتفاق دیکھئے کہ کل ہی پوتن چین پہنچ رہے ہیں اور چین اور روس دونوں امریکہ کے ویروڈی ہیں اور اسرائیل کو گازہ میں سینے آپریشن نہ کرنے کی ہدایے دے رہے ہیں پھر ایران بھی روس اور چین کے ساتھ ہے جو اسرائیل پر اٹیک کا اعلان کر چکا ہے اس امال ہے گازہ ید سے دو کھیموں میں بڑی دنیا کیا مہاید کی طرف بڑھ رہی ہے اس ید کو روس یکرین ید سے تلنا کر کے کیا دیکھنا چاہیے اسرائیل اور گازہ دونوں کو ملا کر ید کے شروعاتی دس دنوں میں اکتالیس سو سے ادھیک بہتے ہو چکے ہیں جبکہ دوہزار بائیس میں روس یکرین ید میں شروعاتی دس دنوں میں آٹھ سو سے کچھ ادھیک سینکوں کی موت ہوئی تھی یعنی وہ آکھڑا اسرائیل ہما اس چنگ سے بہت کم ہے یہاں یہ بھی گوھر کرنا چاہیے کہ روس یکرین میں تب ناغرکوں کی موتزہ کی خبر زیادہ نہیں تھی کیونکہ پوتن نے کوشش کی کہ یکرین میں سیویلین علاقوں کو ٹارگیٹ نہ کریں اور یہاں ناغرک ہی زیادہ مارے جا رہے ہیں اسرائیل ہما اس جنگ میں ہو رہے بڑے پیوانے پر نقصان کے کارن ہی تیسرے وشد کا خطرہ سب زیادہ بڑھ چکا ہے یہ بات اب انتراشتری نویش گروہ رے ڈیلیو بھی کانتے ہیں انہوں نے اپنی جانکاری کے حساب سے آشنکہ جتائی ہے دنیا روس یکرین یود سے بھی زیادہ خطرناک موڑ پر ہے تیسرے وشد کی آشنکہ پچاس پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے یہ خطرہ دو سال میں پندرہ پرسنٹ تک بڑھ چکا ہے دو سال پہلے وشد کا خطرہ پیتس پرسنٹ تک تھا اس کے لیے انہوں نے برطمان کے تین یود کے آخرے جٹائے ہیں اس میں روس یکرین، اسرائیل، حماس، سودان میں جاری سنگھر شامل ہے جس میں نو ہزار لوگ اب تک مارے جات چکے ہیں ویسے اسرائیل کی طرح امریکہ بھی مانتا ہے کہ ایران بہت خطرناک ہو چکا ہے اس جنگ میں اس کی انٹری ہو سکتی ہے اور اس کے قارن ہی یہ وار میڈلیز سے آگے جا سکتا ہے یہ آشنکہ امریکہ کے راشتر سرکشاہ سلاکار جیک سولیون نے جتائی ہے اور جب امریکہ کو ایسی آشنکہ ہے تب وہ ایران کو لے کر کس طرح سترک ہے یہ خبر بھی بڑی ہے ایران کے ودیش پنتری کی تھمکی کے بعد امریکہ نے پورے مدھپور میں اپنے بیس پر سترکتہ بڑھا دی ہے اور امریکہ کے سرکشاہ دکاری کسی بھی سنکیت یا چیتاونی کے لیے پورے علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں انہیں سب زیادہ ڈر حضباللہ کے حملوں کا ستارہ ہے اس حضباللہ کو لے کر یہ ڈر ہے جسے ازرائیل نے آج ہی ایران کا مہرا بتایا یہ ریپورٹ دیکھیں یہ امریکہ کا یو ایس ایس گیرارڈ آر فورڈ ائرکرافٹ کیریئر ہے سات اکٹوبر کو جب حماس نے ازرائیل پر پہلی بار حملہ کیا امریکہ نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ ازرائیل کی سرکشاہ کے لیے یہ ائرکرافٹ کیریئر بھومدی ساغر میں بھیجا جائے گا لیکن اب امریکہ کو اپنے اسی ائرکرافٹ کیریئر کی سرکشاہ کی چنتہ ستانے لگی ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کس سے حضباللہ سے یہ میپ دیکھئے یہ ہے بھومدی ساغر یہ ہے ازرائیل اور یہ ہے لیبنان کا علاقہ امریکہ کو لگتا ہے کہ لیبنان میں موجود حضباللہ وہاں سے اس کیریئر کو نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ حضباللہ کے پاس ایرانی نور مسائل ہے جس کی مارک شمتہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور حضباللہ کے پاس رشیان یا کھونٹ مسائل بھی ہے جس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے یہ انٹی شپ مسائل ہے اور یو ایس ایس گیرارڈ آر فورڈ حضباللہ کی اٹیک کی جھد میں آ سکتا ہے یو ایس ایس گیرارڈ آر فورڈ اس وقت سائپرس کے پاس بھومدی ساغر میں ہے اور حضباللہ کے ڈرڈ سے ہی امریکی نیوی نے کور لے لیا ہے